موسیقی منگل زینبیہ چینل کا خوشش پروگرام شریع مسائل پیش کرنے کا دن ہے اس پروگرام میں آپ براہ راست ٹیلی فون کر کے اپنے مسائل دریافت کر سکتے ہیں نمبر ہمارا آپ کے پاس محفوظ ہوگا اس نمبر پہ آپ ووٹس اپ کے ذریعے بھی اپنے مسائل بھیج سکتے ہیں اور اس وقت تو آپ براہ راست کال کریں گے انشاءاللہ مولانا آپ کو فورم جواب دے آپ کے مسائل کے حل کے لیے آج بھی ہماری خوش نصیبی ہے ہمارے اسٹوڈیو میں حجت اسلام المسلمین الحاج مولانا سیدہ اس نے انرزبی صاحب قبلہ کرا لی تشریفہ ہوئے آئیے آپ سب کی طرف سے اور اپنی جانب سے ہم مولانا کا عزی نبیہ اسٹوڈیو میں خیر مقدم کرتے ہیں حضور السلام علیکم ورحمت علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین مولانا بڑی پاپنی کے ساتھ اس پروگرام میں شریک رہتے ہیں اس پروگرام کو ہمارے تقریباً چھ ورس سے زندہ سا گزر گیا اور ہم شروع سے آج تک بلا ناغا یہ پروگرام آپ کی حد میں پیش کر رہے ہیں صرف دعا گو ہیں کہ پروردگار ہماری توفیقات میں اضافہ کرتا ہے ہمارا یہ پروگرام جو سوال جواب پر مبنی ہے اس پروگرام میں ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے جو بہترین سوال ہوتا ہے اسے حدیعہ کا مستحق قرار دیا جاتا ہے لہذا آپ بھی بہتر سے بہتر سوال پوچھ سکتے ہیں شروع یہاں سے کیا جاتا ہے مولانا سے ہم کوئی نہ کوئی سوال کریں گے مولانا اس کا جواب دیں گے اس کے بعد ہم آپ کے مسائل اس درمیان لیتے رہیں گے ریسیف کرتے رہیں گے ٹیلی فون کے ذریعے اور پھر مولانا خدمہ پہ پیش کریں گے تو جب تک مولانا گفتگو کر رہے ہیں آپ ہماری بات اور مولانا کی گفتگو ضرور سنتے رہی ہیں ہم لوگ جو بھی تاریخی مناسبات ہوتی ہے اس کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں اس اشتافتے ہم نے شہدادی کونین سلام اللہ علیہہ کی بلادت باسعادت کے حوالے سے گفتگو کی تھی اور اب چونکہ نیکسٹ ویک میں پانچویں امام کی بلادت کی تاریخ ہے تو اس وقت جو پروگرام ہوگا اس میں ہم پانچویں امام کے حوالے سے گفتگو کریں گے آج درمیان میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ صرف ہمیں آپ یہ بتائیں کہ ہمیں معصومین کے ارشادات کی روشنی میں اپنی زندگی کو کیسے گزارنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسولہ الكریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وَبَحْخَرَهُمْ تَطْخِيرًا اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ دیکھیں سوال بڑا کلی ہے کہ تعلیمات محمد اور آل محمد علیہ السلام کے سائے میں ان کے تابعین کو ان کے اطاعت گزاروں کو کس طریقے سے زندگی گزارنا چاہیے یہ مہینہ جو شہدادی سے منصوب ہے اس میں ہم نے شہدادی کا تذکرہ کیا ہے آنے والا مہینہ رجب اپنی تمام برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ ہمارے روبرو ہے انشاءاللہ اس کی مناسبت سے بھی ہم گفتگ کریں گے لیکن اہلِ بیتِ اطھار کی سیرت اور ان کی تعلیمات ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہمارے لئے عصوہِ حسنہ اور نمونِ عمل ہے ہمیں چاہیے کہ ہماری زندگی کچھ اس ڈھنگ سے گزارے یا گزرے کہ ہمیں کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ ہم علی کے ماننے والے ہیں اہلِ بیتِ اطھار کے پیروکار ہیں بلکہ لوگ خود دیکھ کر کے اندازہ لگا لیں کہ جب اتباہ کرنے والے ایسے ہیں تو جن کا اتباہ کیا جا رہا ہے وہ کیسے ہوں گے چنانچہ اہلِ بیتِ اطھار ہم کو بہت زیادہ چاہتے ہیں جس طریقے سے ہم اپنے خلوص کا اظہار ان کے تعلق سے کرتے ہیں اپنی عقیدت کا اظہار ان کے تئی کرتے ہیں اس سے زیادہ وہ ہمیں اہمیت دیتے ہیں چنانچہ ہمارے آٹھوے امام حضرتِ امامِ علی رضا علیہ السلام جب خادم نے آکے ان سے کہا کہ آپ کے شیعہ آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں تو اتنی تیزی سے آپ اپنے شیعوں سے ملنے کے لیے باہر آئے کہ پیر میں چپل بھی نہیں پہنی لیکن باہر آنے کے بعد جب آپ نے ان کی ظاہری شکل و صورت دیکھی تو آپ نے ذروازہ بن کیا کہ یہ ہمارے شیعہ نہیں ہیں ایک مہینے تک وقت انتظار کرتا رہا لیکن اسے ملاقات کی اجازت نہیں ملی آخر میں جب ان لوگوں نے بہت ہی منت سماجت کی کہ ہم سے کیا غلطی ہو گئی کیا غیار آ کر کے آپ سے ملاقات کر کے جا رہے ہیں لیکن ہم چاہنے والے وہ آپ کی بارگاہ میں باریابی سے محروم ہیں تو امام نے ان کو وقت دیا اور بعد نے فرمایا کہ دیکھو تم اپنے آپ کو شیعہ مت کہو شیعہ بہت بڑی چیز ہے شیعہ علی یعنی حسن حسین شیعہ علی یعنی سلمان ابو ذر مغداد امار مالک اشتر کامالا پھر ہم اپنے آپ کو کیا کہیں کہ اپنے آپ کو محب کہو مخبت کرنے والا اس حدیث کے ترازر میں اور اس واقعے کے پس منظر میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم ہمت نہیں کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو شیعہ کہیں اس لئے کہ جب ہم مولائی کائنات حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلام کے وہ فرمودات وہ بیانات جو آپ نے شیعوں کے تعلق سے فرمائے ہیں کہ ایک حدیث میں فرماتے ہیں شیعہ تو نا المتبادلونہ فی ولایتنا ہمارے شیعہ وہ ہیں جو ہماری ولایت کے سلسلے میں ایک دوسرے کے ساتھ بذل و بخشی سے کام لیتے ہیں جود و سخاوت سے کام لیتے ہیں یعنی ہمارے معاملے میں انہیں کسی قسم کی کوئی کوتہ ہی برداشت نہیں ہوتی ہے بذل و بخشی سے کام لیتے ہیں المتحابونہ فی مبدتنا ہماری مبدت کے سلسلے میں ایک دوسرے کو دوست رکھتے ہیں یعنی اگر کسی کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ علی کا چاہنے والا ہے تو دوسرے اس پر قربان ہونے کے لئے زیار ہے یعنی ایک دوسرے سے محبت ایک دوسرے سے خوب کس بنیاد پر فی مبدتنا ہماری مبدت میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ہمارے عمر کو زندہ کرنے کے لئے ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں متضاورون زیارت سے کہ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں ہمارے عمر کو زندہ کرنے کے سلسلے میں اب چونکہ ملائی قائنات کی حدیث میں احیاء عمر بات آگئی ہے لہذا یہ واضح کر دیا جائے کہ امام کی نگاہ میں احیاء عمر کیا چیز ہے مثلا ہمارے آٹھویں امام فرماتے ہیں رحم اللہ عبدان احیاء عمرنا خدا اس بندے کے اوپر اپنی رحمت نازل کریں جو ہمارے عمر کو زندہ کرتا ہے آپ سے پوچھا گیا کہ فردندر رسول آپ بتائیں کہ آپ کا عمر کیسے زندہ ہوتا ہے فرماتے ہیں ہمارا عمر ایسے زندہ ہوتا ہے کہ لوگ ہمارے علم کو سیکھیں اور لوگوں کو سکھائیں اس کے بعد حدیث کا ایک جملہ ہے جو عابِ ذر سے لکھنے کے لائق ہے فرماتے ہیں لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَتَّبَعُونَا اگر لوگوں کو ہمارے کلام کے محاسن اس کا خسن لوگوں تک پہنچ جائے لوگوں کو پتہ چل جائے لوگ اس سے واقف ہو جائے تو کسی تقریر کسی کوشش کسی تبلیغ کی ضرورت نہیں ہے لَتَّبَعُونَا وہ یقیناً ہمارا اتباع کریں گے تو ہم یہاں پر تھے کہ اَلْمُتَظَاوِرُونَ فِي اَحْيَاءِ عَمْرِنَا ہمارے عمر کو زندہ کرنے کے سلسلے میں یہ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں اس کے بعد مولا کائناز فرماتے ہیں کہ اَلَّذِي اِنْ غَضَبُوا لَمْ يَزْلِمُوا وَإِنْ رَبُوا لَمْ يُسْرِفُوا ہمارے شیعہ اسے ہوتے ہیں کہ اگر غصے میں آ جائیں تو ظلم نہیں کرتے ہیں اگر انہیں ناراض کر دیا جائے تو وہ ظلم نہیں کرتے ہیں وَإِنْ رَضُوا لَمْ يُسْرِفُوا اور اگر یہ خوش ہو جاتے ہیں تو ابزار یا اسراف نہیں کرتے ہیں اسراف نہیں کرتے ہیں خوشی میں یعنی نہ غصے میں بے قابل ہوتے ہیں اور نہ خوشی میں بے لگام ہوتے ہیں بَرَكَتُنْ لِمَنْ جَاورُوا سِلْمٌ لِمَنْ خَالَتُوا جس کے پڑوسی بنتے ہیں اس کے لیے مائے برکت بن جاتے ہیں اور جس سے یہ معاشرت اختیار کرتے ہیں جس کے ساتھ رہن سین اختیار کرتے ہیں ان کے لیے سرح کا پیغام ہوتے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ عیمہ تحریم علیہ السلام نے جو یہ تعلیمات ہمیں مہیا کی ہے اس کے مطابع زندگی گزار نہیں ہمارے لیے دنیا و آخرت کی خیر و خوبی کی زمانت ہے لہذا اگر ہم واقعاً علی کے چاہنے والے ہیں اور ان سے محبت کے دعوے دار ہیں تو پھر مولای کائنات کے بتائے ہوئے ان اصولوں کو ہمیں مدنظر رکھنا ہے کہ جو حضرت نے اپنی زبان سے ہمارے لیے فرمائے ہیں اور ان کے اوپر کاربند ہو کر کہ ان کی رضا اور ان کی مرضی حاصل کرنا ہوگی حدیث کے حوالے سے بڑی تفصیلی گفتگو برانہ عرض کی اور یقیناً ایک ایک ٹکڑا اس کا ہمارے دیئے مشل راہ ہے درس ہے سبق عموز ہے اگر ہم اسے اپنی زندگی میں اتارنے کوشش کریں گے تو یقیناً اس سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا حلو جی اسلام علیکم سلام علیکم اللہ صاحب میرا سوال سے یہ ہے کہ جیسے ہم لوگ اپنے محبت کے والدین کی جو نمازیں پڑتی ہیں نماز شب جمع میں محبتے والدین تو کیا ہم اپنے سسور کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں ویسے تو نماز کسی کے لیے بھی پڑھی جا سکتی ہے اور اگر پڑھی جا سکتی ہے تو اس کی نیت کیا کرنا چاہیے کس طرح سے ان کو حدیثہ کرنا چاہیے ہم جب بھی شب جمع میں اپنے والدین کو پڑھتے ہیں تو ہم اپنے سسور کو بھی نماز پڑھتے ہیں تو ہم ان کو ان کی والدین کے ساتھ اور تو چاردہ محسومین کے صدقے میں ان کو ایسے ہم نے پڑھی تھی کہ ہماری وہ نماز صحیح ہے کہ ان کے تک وہ نماز اس کا کچھ ان کو میرے گا اور ہم دوسرا سوال یہ کہ جیسے ہمارے والدین کا انتقال ہو چکا ہے مثل ممی پاپا انتقال ہو چکا ہے اور ہم ان کا صدقہ نکلتے ہیں تو کہہ اس کے بھی کچھ سواب ان کو ملتا ہوگا ٹھیک ہے اور کوئی سوال جی نہیں بس اتنے سوال آپ کال کر رہی ہیں جی ممبئی سے بول رہا ہم بلکل مولانا بھی آپ کو انشاءاللہ جواب دیں گے جی جی خدا حافظ تفصیل کے ساتھ مولانا بھی بتاتے ہیں انشاءاللہ آپ دیکھتے ہیں جی جی خدا حافظ ناظرین ہمارا یہ پروگرام جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے یہ اندوستان کے مختلف شہروں میں دیکھا جا رہا ہے اور ابھی ہم ہماری خوش نصیبی ہے کہ ابھی یہ تارہ گڑ کے پہاڑی علاقوں تک پہنچ گیا ہے وہاں بھی انشاءاللہ ہمارے پروگرام دیکھا جا رہا ہے وہاں گجرات کے مختلف علاقوں سے ہوتا ہے وہاں بھی کانودر والا رہی ابھی یہ لیٹسٹ پہنچا ہے اور وہاں کے مومنیں بھی دیکھ رہے ہیں ہم گزارش کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں بھی کال کر رہے ہیں کہ ہمیں احساس ہو سکے کہ آپ ہمارا پروگرام سے جڑے ہوئے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ اس پروگرام کو آپ براہ راز فیس بک بک کے اوپر یوٹیوب کے اوپر ہسٹاگرام کے اوپر دیکھ سکتے ہیں انڈرائٹ کے اوپر دیکھ سکتے ہیں آئی فون پہ ایپ لوڈ کر سکتے ہیں جو مسلسل آپ سے سکتے کیا جاتا ہے ہماری ویب سائٹ ہے www.zhanabiyachanel.it اس پر بھی آپ یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں ہلو اللہ علیکم السلام براہ مطلب ہم نے زور کی نماز کر کے ہم بلن کے لئے پھر وہاں کے لئے وضو باتی تو تو کہ ہم اسی وضو سے نماز کرتے ہیں وضو بات کرنا کرے گا اور دوسرا طول ہے کہ اگر ہم تشوت بل جاتے ہیں تو سجدے کتنی بات کرنا چاہیے اور اگر چہانکس کے نماز کو پنا چاہیے تو پھر اس میں کتنے سجدے سو کرنا چاہیے بتائیے چارتا طول چہانکس کی جگہ پر سرکا سمجھو کر لیے تو پھر اس میں سجدے سو کتنے کرنے کریں گے اگر تشوت بل گئے تو کتنے سجدے سو کرنے کریں گے بتائیے اور ایک سوال یہ ہے کہ کانی نہیں تھا اور وقت بہت کم تھا نماز کا تم نے تائمم کر لیا اور کوئی سوال نہیں بہت کھدا ٹھیک اب مولانا بھی جواب دیتے انشاءاللہ ٹھیک 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 بھی آپ کو جواب دیں گے اور کوئی سوال ہے اس کے علاوہ ناظرین ہمارا زینبیہ چینل شہر میں کچھ علاقوں میں اگر نہیں ہے تو لوگ پریشان ہیں اور کیوں نہ ہو اس لیے کہ یہ دنیا بلن پھیلتا جا رہا ہے ابھی ہمارا چینل ریونیون کے اوپر پیریس میں بھی دیکھا جا رہا ہے اس وقت فرانس میں دیکھا جا رہا ہے میرا گازکر میں دیکھا جا رہا ہے ان جگوں پر ہمارا چینل چل رہا ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے ملک میں بھی ہر علاقے میں پہنچے اور ناظرین ملک میں استفادہ کریں حالو ملک میں ایک سوال پوچھنا ہے مولانا صاحب سے ابھی جو رشتے کی بات ہوتی ہے شروع میں لوگ فوٹو مانگتے ہیں تو میں نے اس پر پوچھ رہا تھا کہ سنا تھا اس پر کہ حرام ہے فوٹو دینا تو دے سکتے ہیں فوٹو کہ تو لوگ انکار کرو تو رشتے ہی اکٹ کر دیتے ہیں اور لڈو پر جو ہے نظر ہوتی ہے مہارم کے روحران میں یہ بتا گئی ہے لڈو پر مطلب جیسے توڑ کا جیسے نہیں مٹی پولنی وغیرہ ہمارے طرف اگر لڈو ملتا ہے تو اس کے نظر روح سکتی ہے مہارم میں ٹھیک جو خوشی کا ہے ٹھیک اب آدارے بھی ہیں نہیں تو آپ بتا دیتے کہ یہ جو رشتے کے لئے فوٹو دی جاتے ہیں دینا ہے یا نہیں ٹھیک ہے اور کوئی سوال نہیں کہاں سے کال کر رہی ہیں آپ میں بنا رس سے بنا رس سے ہاں اچھا ٹھیک ہے اچھا آپ ٹیلی فون سے پوچھ رہی ہیں ٹھیک ٹیلی فون سے آپ سوال کر رہی ہیں ٹھیک تو آپ ابھی آن لائن رہی ہے مولانا فوراں آپ کو جواب دے رہے ہیں ٹھیک ہے ٹی وی پر سن تکتے نا ٹی وی پر آپ سن سکتے ہیں جی ٹھیک ہے تو تھوڑی دیر میں آپ ٹی وی دیکھ رہی ہیں تو تھوڑی دیر میں مولانا جواب دیتے ہیں انشاءاللہ بہتر بہتر خدا حافظ جی حضور یہ سوال ووٹس اپ کے ذریعے آیا تھا کہ مغرب کی نماز کے پہلے ہم لیٹے تھے ہماری آنکھ لگ گئی آنکھ کھلی تو سورج غروب ہو چکا تھا اور باقیدہ رات واضح ہو چکی تھی ایسے عالم میں کیا ہماری مغرب کی نماز خدا ہوئی بعد میں عشاء کی پڑی انہوں نے یعنی مغرب کی نماز کا جو اول وقت ہے اس وقت یہ سو گئے آپ جب اٹھے تو اب انہوں نے سوال کیا آپ ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو کیا مغرب کی قضا ہو جائے گی یا ہماری نماز پودی رہے گی یعنی اگر ایک آدمی نماز پڑھنے میں بھی دیر کر رہا ہے بغیر کسی عذر خاص کے تو بھی نصف شب تک نماز مغرب پڑھ سکتا ہے یعنی قضا نہیں ہوتی ہے اور اگر کہیں اتنا بیزی ہے کہ اسے فرصت نہیں ملی پڑھنے کی نماز اور مثلا وقت نہیں ملا تو فجر سے پہلے تک دونوں نمازیں پڑھ سکتا ہے اور یہ قضا نہیں ہوگی تو جیسے کہ سوال ہے اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ابھی تو مغرب کا وقت ہوا ہی تھا اور یہ اڑ گیا سو کے اڑ گیا تو اس کی نماز قضا نہیں ہوئی ہے نماز کا وقت ہے پہلے یہ مغرب پڑھیں گے اس کے بعد اشاہ پڑھیں گے اچھا وہ کنفیوزن ہوگا کہ شاید وہ فضیلت کا وقت جو ہے اول ابتدائی وہ نہیں انہیں نصیب ہو پائے گا دیکھیں یعنی جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے غروب کے بعد نماز کے وقت ہو جاتا ہے اور یہ تین رکعت کی حد تک وہ وقت رہتا ہے فضیلت کا مغرب کی نماز کا اصل وقت ہے اس کے بعد مشترک وقت ہے شاید یہی کنفیوزن ہوگا جو دونوں نمازوں کے سنزلے میں ہوتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے مولانا نے ارز کیا کہ مغرب کے وقت ہم تو سو گئے تھے سونے کی بھی ضرورت نہیں ہے کبھی کبھی انسان جاگتا رہتا ہے لیکن مسوفیات ہیں یا راستے میں ہیں یا کہیں اور ہیں تو اس کے بعد وہ گھر میں آ کر کے جیسے ہی موقع ملے اسے نماز پڑھ لینا چاہیے اور ترچیب کے ساتھ پڑھے پہلے مغرب کی پڑھے پھر اشاہ کی پڑھے اور جس نیت سے پڑھتے اس نیت سے پڑھے اور نصف شب تک دونوں کا وقت ہے البتہ اگر کئی بہت زیادہ مجبوری ہو مثلا مسافرت میں ہے مثلا کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے نہیں پڑھ سکے نماز تو نصف شب کے بعد بھی جب تک شب کا حصہ رہتا ہے اس وقت تک آپ مغربیں پڑھ سکتے ہیں ہم والدین کی نمازِ حدیعہ پڑھتے ہیں نمازِ شب میں بھی ان کو حدیعہ کرتے ہیں کیا ہم اپنے سسر کو بھی یہ نماز حدیعہ کر سکتے ہیں دیکھیں والدین کے لیے جو نماز ہے وہ مخصوص ہے جس میں پہلی رکعت میں الحمد کے بعد ربنا اغفر لی ولی والدین ولی المومنین یوم یقوم الحساب اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد رب اغفر لی ولی والدین ولی من دخل بیتیا مؤمنا ولی المومنین والمومنات اور اس میں قلوت میں رب رحم و مکمہ رب یعنی صغیرہ دس مرتبہ پڑھنا ہے یہ مخصوص ہے والدین کے لیے اس میں کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا اب اگر ہم سسر کے لیے یا ساس کے لیے یا دیگر رشتہ داروں کے لیے جس میں کوئی حد و مرض نہیں ہے یعنی اس میں بھائی بہن مہلے والے مومنین و مومنات وہ سب آ سکتے ہیں وہ ہے نماز حدیعہ میت نماز حدیعہ میت یہ بھی دو رکعت ہے پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں یہ نماز پڑھی جاتی ہے اور اس میں سب کو شریک کیا جا سکتا ہے نماز پڑھنے کے بعد اسے سورہ فاتحہ کی طرح بخشنے کی ضرورت نہیں ہے نماز پڑھتے وقت آپ کی نیت کیا تھی کہ ہم کس کے کس کے لیے پڑھ رہے ہیں اگر ہم نے یہ نیت کی کہ ہم اپنے بھائی بہنوں عیزہ خربہ دوست احباب ملنے جنلنے والے صاحبان حقوق صاحبان احسان مومنین و مومنات ان سب کے لیے پڑھ رہے ہیں یا ساس تحصور کو بھی ہم نے چامل کر لیا ہے تو ان سب کو ثواب اس کا ملے گا اس کو فاتحہ کی طرح بخشنے کی ضرورت اس میں نیت کا بھی کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے آپ جس کو اپنے ذہن میں رکھیں ان سب کو پہنچ جائے گا انشاءاللہ اور ایک بات میں اور واضح کر دوں کہ یہ جو شب جمعہ کی قیدی انہوں نے بتائی کہ میں شب جمعہ اپنے والدین کے لیے نماز پڑھتی ہوں یعنی خسر وغیرہ کے لیے پڑھنا چاہتی ہوں یہ شب جمعہ نہیں پڑھی جاتی ہے یہ روز پڑھی جاتی ہے مغرب اشاء کے درمیان میں نماز حدیعہ والدین نماز حدیعہ والدین اور نماز حدیعہ میت یہ روز ہمارے روٹین میں ہونا چاہیے یہ انتہائی اہم چیز ہے تو مولانا نے عرض کر دیا کہ آپ نماز حدیعہ والدین اگر ہے تو ظاہر ہے کہ وہ والدین نہیں کو حدیعہ ہوگی حدیعہ میت ہے تو وہ کسی کو بھی حدیعہ کیا جا سکتا ہے لہٰذا آپ اور اس کی نیت کے لیے جس کو آپ کو حدیعہ کرنا ہے انہیں ذہن میں رکھیں اور نماز پڑھ لیں انشاءاللہ سب تک پہنچ جائے گی البتہ مغران نے وضاحت کی کہ اسے صرف پنشنبے تک محدود نہ رکھے یہ روز آلا نماز مغرب اشاء کے درمیان مغرب اشاء کے درمیان حدیعہ والدین یا حدیعہ میتہ کر سکتے ہیں انہی کا ایک اور سوال حضور کے ہمارے والدین نہیں ہیں خدا مغفرت فرمائے ان کے نام سے ہم صدقہ نکالتے ہیں بہت بڑی چیز ہے اور میں ان لوگ کے جو مثلا جن کے والدین ہیں یا نہیں ہیں اگر ہیں تو بھی صدقہ نکالنا چاہیے نہیں ہے تو اور زیادہ نکالنا چاہیے اس لیے کہ صدقے سے بڑھ کے یعنی مرہومین کے لیے فوری طور پر جو فسٹیڈ ہے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے لہذا زندوں کے صدقے کے ساتھ مرہومین کے طرف سے صدقہ نکالنا چاہیے تاکہ اس کا ثواب انہیں فوری طور پر اس لیے کہ رواجتوں میں ہے کہ جب کوئی صدقہ دیتا ہے تو فرشتے نور کے طبق میں اس ثواب کو لے کے جاتے ہیں اور اس نام سے کہ فلا آدمی نے یا فلا تمہارے رشتہ دار نے تمہارے لیے یہ تحفہ بھیجا ہے تو مییت جو ہے وہ اس کے بہت خوش ہوتی ہے لہذا جہاں تک بری آواز پہنچ گئی ہے میں تاکیت کروں گا کہ اپنے مرہومین کے لیے جتنا ممکن ہے صدقہ دیں اس کے پہلے بھی آپ اس حوالے سے گفتو کر چکے ہیں اور سب کے یہمیت بیان کر چکے ہیں انہوں نے اسی سوال میں ہی کہا تھا کہ کیا والدین کو اس کا ثواب پہنچ جائے گا بلکل پہنچے گا فورا پہنچے گا انہیں بھی ملے گا بلکہ والدین تک بھی پہنچے گا اور اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا مولانا اس حوالے سے مرنے والوں کے لیے صدقہ نکالنا چاہیے اور سیادہ زیادہ نکالنا چاہیے بہت تفصیل کے ساتھ عرض کر چکے ہیں آج پھر ایک اچھا سوال آپ نے کیا ہے اس کے ذریعے تمام ناظرین تک یہ میسج ہو یہ پہنم پہنچنا چاہیے کہ جب بھی کسی کی موت کی آپ خبر سنیں آئیزہ ہوں آقربہ ہوں پڑوسی ہو کوئی بھی ہو تو آپ اس کے لحظے سے صدقہ ضرور دیں اس لیے کہ صدقہ دنیا کی بلاؤں کو بھی ڈالتا ہے اور لیت کی بلاؤں کو بھی درگزر کرتا ہے یہ بہت بڑا کام ہے اور اس کے ثواب مرنے والے کو بھی ملے گا پڑھنے والے کو بھی ملے گا نکالنے والے کو بھی ملے گا برتے اگلے سوال کی طرف سکینہ پا کے سوال وضول کہ ہم زہر کی نماز پڑھ کے بینک گئے پھر واپس آ کر کے وضوع ہمارا برقرار ہے تو کیا ہم عصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں دیکھیں جب تک وضوع ہے یعنی عصر کی نماز تو پڑھ ہی لی اس کے بعد بھی وضوع واقعی تھا مغرب کا وقت ہو گیا یہ مغرب بھی نماز پڑھ سکتی ہیں عشاء کی نماز بھی پڑھ سکتی ہیں ایک دفعہ جب وضوع کیا جب تک ٹوٹے گا نہیں تب تک دوبارہ وضوع کرنا واجب نہیں ہے یہ حکم ہے کہ اگر وضوع آدمی کیے ہوئے بھی ہو تو بہتر یہ ہے کہ ایک تازہ وضوع کر لے نورن حالانور لیکن اس پرانے وضوع سے جو بینک جانے سے پہلے کیا تھا اور دہور کی نماز پڑھی تھی اس سے اگر عصر کی نماز پڑھ ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے پڑھ سکتی ہیں اگر وضوع باقی رہنے کا یقین ہے تو آپ پڑھ سکتی ہیں اگر ہم نماز پڑھنے میں تشہد بھول جائیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا بھول گئے تو ہم نماز کے بعد اس کی قضاء کریں گے اور دو سجدے سو پڑھ لائیں گے اس کی قضاء کر کے تشہد یعنی تشہد پڑھیں گے اور اس کے بعد دو سجدے سو پڑھیں گے نیت کریں گے کہ بھولے ہوئے تشہد کو پڑھ رہے واجب قروتن اللہ تشہد پڑھا سلام پڑھا اس کے بعد دو سجدے سو تشہد بھول جانے کی وجہ سے انجام دیں گے اس پہ نماز پہ کوئی اثر نہیں پڑھے گا نماز مکمل ہو جائے گا چار رکت کی جگہ اگر ہم نے پانچ رکت پڑھ لی تو اب سجدے سو کیسے ادا ہوگا یعنی شک ہوا ہے یا یقین ہے اگر پانچ رکت پڑھی ہے تو پانچ نہیں مانگی گئی چار ہی مانگی گئی ہے شک ہوا ہے تو پانچ کو اس کا ہی سبھا رہے ہیں تو رکت نماز جو ہے وہ سجدے سو کر لیں گے ہلو السلام علیکم علیکم السلام جناب اللہ محرم صاحب کو بھی جناب علیکم السلام ورحمت اللہ اللہ محمد صاحب مولتا ہوں کہ ان سے چونت سے جناب ہے جی جناب جی جناب میرا سوال یہ ہے کیسے ہم نے دو رکت نماز پڑھی جی اسلام نے پورا سلام پھیل لیا پھر اللہ اکبہ نہیں کر آنے نے تو پھر مجید پھر دو رکت نماز پڑھنے دی تو میں اٹھ کے پھر سلام پڑھنے دو رکت دو رکت کے بعد میں نے سلام پڑھا اور میں نے اللہ اکبہ نہیں بولا تو پھر میں کھڑا ہو سکتا ہوں یہ پوچھ رہنے کہ یہ سکتا ہم نکالتے ہیں جانمال کا اپنے والی صاحب خواب میرا جا تھا جی کام لگ جیدے زیادہ پیسے ہوتا وہ دے سکتے ہیں اور تیسر سوال یہ ہے مرے پاس خوت کا سمایہ پیسہ ہے اور مجھے خومس نکالنا ہے تو میرے خومس کے لئے پیسہ نہیں میرے پاس کوپلٹ دی ہے تو اس میں کیا ہو سکتا ہے تو اس میں راہ موچوہ کے دلنے کا مولا خومس اس کے پہلے کبھی نکالا ہے کی نہیں نکالا ہے نہیں نکالا میرے پاس کچھ نہیں تھا میں پہلے کام سکتا پھر میں نے کمایا تم میرا خود کا گھر ہے تو ہی زمین ہے اور میرا کام فورت کا دمدائی میں میری گاڑی میں اور ایک چیز ہو رہا ہے میری گاڑی ریتی میں چلتی ہے وہاں سے ریتی بھرچ آتی ہے تو میں تو وہاں پورا پیمٹ دے دیتا ہوں تو کبھی کبھی اس میں تھوڑا زادے ریتی آتی ہے بھر کے مطلب پیسہ تو پورا دیتا ہوں اس میں بزنوں کے آوے تو تھوڑا زادے آجاتی ہے تو وہ جائز رچتی ہے وہاں پورا پورے کے پیسے لے لیتا ہے وہ کم ہو گیا زادے وہ تو انہیں کوئی فرد نہیں پیتا ہے مگر ہمارے حساب سے زادے آتی مطلب وہ جائز قرار ہیں اور وہ چیز بتائی ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ مولانا جواب دیتے ہم کو بہتر خدا حافظ تیمم یعنی ہم کو نماز کا وقت تن تھا اور وضو کے لئے پانی نہیں تھا تو ہم نے تیمم کر لیا تیمم کر کے نماز پڑھ لی نماز پڑھنے کے بعد پتا چلا کہ ہم تیمم کر کے جب چلے تھے تو پانی آ چکا تھا اب کیا کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے ان کو پانی کی تلاش کرنا چاہیے تھی انہوں نے نہیں کی یعنی تلاش میں کوتا ہی کی تو اب اگر ایسا کیا ہے تو ان کو وضو کرنے کے بعد نماز کو خدا کرنا چاہیے اچھا یعنی اب وقت ختم ہو گیا اب یہ پھر سے وضو کرنے اس لیے کہ ان کو یہ پتا چل گیا کہ جس وقت انہوں نے تیمم کیا تھا اس وقت واقعا پانی موجود تھا پانی نہ ہو تب تیمم آئے لیکن اگر یہ معلوم ہو گیا کہ نہیں ہم تیمم کر کے جب مسلح پہ آئے تو پانی آ چکا تھا یا پانی موجود تھا تو ایسی صورت میں تیمم ہے نہیں لہٰذا اب یہ پھر سے وضو کریں گی اور کرنے کے بعد نماز کو کمر کریں گی اب یہ نماز قضا کی نیت سے ہوگی اس لیے ٹائم ختم ہو گیا پونہ سے سوال ہے حضور کے رسی پڑی ہوئی ہے رسی کے اوپر ہم کپڑا ڈالتے ہیں اب اسی پر کسی غیر مسلم نے لاکر اپنا کپڑا ڈال دیا تو کیا وہ رسی نجیس ہو جائے گی اور ہم دوبارہ اس پر کپڑا ڈال پہیں گے کیا صورت ہوگی دیکھنے اگر ہمیں معلوم ہے کہ یہ رسی نجیس ہے تو پھر ہمارا کپڑا نجیس ہو گا اگر نہیں معلوم ہے کہ نجیس ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے نہیں لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ رسی ہم نے باندھا تھا کسی نے لاکر ڈال دیا کپڑا بھیلا کپڑا میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ کون سے کپڑا پاک ہے یا نجیس ہے میں نہیں کہہ سکتا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے ہے کہ اگر وہ رسی نجیس ہے تو آپ کو کپڑا نجیس ہو جائے گا اب آپ پہلے رسی پاک کریں گے پھر کپڑا ڈالیں گے ٹھیک ہے آہ بنرس ایک سوال ہے حضور کے رشتے کے لیے بیٹیوں کے رشتے کے لیے لوگ فوٹو کا مطالبہ کرتے ہیں تو کیا رشتے کے لیے بیٹیوں کا فوٹو دینا جائز ہے دیکھیں اگر واقعا شادی کرنے میں سنجیدہ ہے لوگ ایک دفعہ یہ ہے کہ صرف تعداد پوری کرتے ہیں کہ چا چٹ رڑکیاں دیکھیں یا ستر رڑکیاں دیکھیں یا صرف یعنی ٹائم پاس کرنے کے لیے ہے تب تو احتیاط کرنا چاہیے ورنہ اگر واقعا شادی کرنا چاہتے ہیں تو شریعت میں فوٹو کیا ہے شریعت میں فوٹو کے دینے میں کوئی مسئلہ مضائقہ نہیں ہے جائز ہے درست ہے فوٹو کیا اگر آپ سنجیدگی سے رشتہ تلاش کر رہے ہیں تو لڑکی کو بھی دکھایا جا سکتا ہے رشتے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہلو ہلو والیکم علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام مولانا صاحب نے پھذنا تاہاں میں تمبول سامی عضی بولوین یہی کہ مولانا صاحب نے بتایا کہ مساہبی نماغ بلتا پھر تو بھی انسان پر کرتا ہے تو خوف کہاں رہ گیا خوف سے نماز پڑھا جاتا ہے اور قلب سے پڑھا جاتا ہے اور جو معرفت ہوتی ہے جو رجوع کرتے ہیں جو رجوع کرتے ہیں نماز جو رجوع کرتے ہیں کہ ہاں مجھے پڑھنا ہے اور کام کی طرح استعمال کیا گیا کہ میں نے چار دس میٹنگ ایک میٹنگ آور کر لیں گے تو ہمارے لئے نماز جیاز ہو جائے گا یہ سب غلط بات ہے کہ چلتے پیسے مستحب نماز پڑھ سکتے ہیں غلط کیا ہے صحیح کیا ہے یہ مولانا بتلائیں گے آپ سوال پوچھئے مولانا صاحب میں یہی پوچھنا رہی کہ اتشابر میں مطلب انسان کو نماز پڑھنا چاہیے کہ نہیں چاہیے وہ غلط ہے کیا صحیح ہے بلکل مولانا جواب خوف خدا ہے نماز تو بہتر ہے مولانا جواب دیں گے انشاءاللہ خدا حافظ ایک سوال اور ہے حضور کہ کیا ماہ محرم الحرام میں لڈو کے اوپر نظر ہو سکتی ہے لڈو حلال ہے یا حرام ہے اگر حرام ہے تو ماہ عزا میں اور ماہ عزا کے علاوہ بھی نظر نہیں ہو سکتی ہے اگر حلال ہے لڈو مدیعہ مثلا جلیبی کھانی کی جتنی چیزیں ہیں سب پہ نظر ہو سکتی ہے بہتر ہے حلو حلو حلال علیکم السلام جو بھی آپ نے بتایا ہے سجد سہو کا ذرا سا ڈیٹیل اس کی بتا دیتے ہیں ہم لوگ کو سمجھ میں نہیں آئے کہ کیا کرنا ہے سجد سہو اب پھر سے سوال پوچھئے سجد سہو دو مقام پہ پوچھا تھا نہیں سوال یہ پوچھا گیا تھا مولانا آپ بھی پھر بتا دیتے ہیں انشاءاللہ جب آپ نے نماز پڑھ لی تشہود بھول گئی تو نیت یہ کریں گے کہ بھولے ہوئے تشہود کی قضا کرتی ہوں واجب پر بطن اللہ تشہود پڑھا سلام پڑھا تشہود سے واپس آ گئے باہر اب دو سجد سہو کی نیت کرنا ہوگی کہ بھولے ہوئے تشہود کے لیے سجد سہو کرتی ہوں دو عدد واجب پر بطن اللہ سجد میں گئیں بسم اللہ و بللہ السلام علیکہ ایوہاں نبی و رحمت اللہ و برکاتہ سجدہ کیا سر اٹھایا دوبارہ سجد میں گئے پھر یہی ذکر پڑھا اور اس کے بعد تشہود سلام پڑھ کر کے پارے ہو جائے تو انہوں نے نماز پڑھی نماز میں تشہود پڑھتا بھول گئی پھر انہوں نے سجدہ مکمل کر لیے اور بیٹھ گئی پھر ان کو یاد آ گیا اسی وقت ابھی نماز ختم نہیں ہوئی ہے یاد آ گیا کہ ہم تشہود بھول گئے نماز کے بعد یہ تشہود تو فوراں اسی کنڈیشن میں بغیر چہرہ ادھر ادھر گھومائے ہوئے اسی کنڈیشن میں آپ فوراں تشہود پڑھئیے سلام پڑھئیے اس کے بعد پھر دو عدد سجدہ سوو کیجئے اور اس کے بعد پھر آپ پھر واپس توفت العوام میں یا توفت العوام میں یا توفت العوام میں باقیدہ سجدہ سووو کا طریقہ جو ہے لکھا ہوا ہے یہ تو مولانا نے بیان کر دیا ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آج یا دو دن کے بعد ذہن سے نکل جائے توفت العوام میں یا مسائل کی کتابوں میں سجدہ سوو کا طریقہ جہاں لکھا ہوا ہے وہاں آپ دیکھ لیجئے تو ذہن نشین ہو جائے گا اور بہتر یہ ہے کہ جہاں نماز پڑھا جاتا ہے وہاں اگر لکھ کر کے لگا لیا جائے تو ہر وقت نگاہ پڑے گی تو ذہن نشین ہو جائے گا ہلو ہلو سلام علیکم ہاں علیکم بلہ نا وہ نماز شب میں جو شفا نماز رہتی ہے اس میں کنوت نہیں رہتا ہے لیکن بائم سٹک کنوت پڑھ لیا تو نماز ہو جائے گی کیا ٹھیک ہے اور کوئی سوال نہیں بس سے کہاں سے کال کر رہی ہیں آپ بہن راستے بول کر رہی ہیں اچھا ٹھیک خدا حافظ بڑھتے ہیں انگلے سوال کی طرف دو رکعت نماز ہم نے پڑھی اور دو رکعت نماز میں ہم نے اختتام پر تکبیر نہیں کہی اور نماز ختم کر گی تو کیا نماز مکمل ہو جائے گی یعنی اختتامی کوئی مشکل نہیں نماز ہو جائے گی تشہود کے بعد سجدہ کل تشہود پڑھ لیا سلام پیڑ لیا تو نماز مکمل ہو گئی سلام اگر پڑھ لیا تو نماز مکمل ہو گئی سلام پڑھ لیا تو نماز مکمل ہو گئی اچھا اگر چار رکعتی نماز ہے اور دو رکعت کے بعد ہم نے تشہود پڑھا اور پڑھنے کے بعد ہم نے تکبیر نہیں کہی اور کھڑے ہو گئے اور پھر تیسی اور چوتی پڑھ لیا تو کیا نماز وہ بھی ہو جائے گی یعنی چار رکت ہی نماز پڑھنا چاہتے تھے تو ہو گئی چار رکت نہیں ابھی دو پڑھی اس قرآن پر تشہود پڑھ لیا تشہود پڑھ لیا اب کھڑے ہو گئے ایسی تو نماز پڑھی جائے گی چار رکت اگر نماز پڑھنی ہے تو دو رکت میں تشہود پڑھا کھڑے ہو گئے بات وہاں ہوتی جہاں سلام پڑھ لیتے سلام کے بعد وہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اگر سلام پڑھ لیتے تو یہ بیجا ہوتا ہاں اگر یہاں پہ دو رکعت کے بعد اگر تکبیر کہہ دیتے تیسری اور چوتھی رکعت کے قبل یعنی سلام پڑھ کے تو بھی اگر کہنا بھولے سے تشہود کے بعد سلام پڑھ لیا ہے اور تکبیر بھی کہہ دی ہے تو اگر فوراً یاد آتا ہے تو کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہونے کے بعد دو رکعت نماز مکمل کریں بعد میں اس اضافی کے نام ہے سلام کی وجہ سے اضافی سلام کی وجہ سے دو سجدے سے ہو بجھلا ہے نماز ہو جائیں چکے تک تشہود دوسری رکعت میں صرف تشہود ہے سلام نہیں ہے لہذا اگر آپ نے تشہود بھی سلام پڑھ لیا اور اس قط پر تکبیر کہیں اور ابھی آپ تکبیر میں تھے کہ آپ کو یاد آگیا کہ ہمیں تو ابھی دو رکعت اور پڑھ لیے تو آپ فوراً کھڑے ہو جائیے نماز کنٹیلیو کر لیے تیسری اور چوتھی رکعت پڑھ لیے اس کے بعد پھر آپ نماز مکمل کرنے کے بعد سلام پڑھنے کے بعد اب آپ پھر دو سجدے سے ہو کر لیں گے اس اضافی سلام اور تکبیر کی وجہ سے تو نماز آپ کی کنٹیلیو ہو جائے گی اور مکمل ہو جائے گی صدقہ جو نکالا جاتا ہے وہ صدقہ ہم کس کو دے اور روز روز صدقہ نکال دیں یا ہمیں کٹھا کر کے تاکہ سامنے والے کو بھی لگے کہ کوئی رقم دی جا رہی ہے نہیں بہتر یہی ہے کہ جب نکالیں تو دیتے جب نکالیں تک دیتے لیکن اگر کہیں پہ ایسے حالات ہیں اور ایسے مسائل ہیں کہ وہاں روز نہیں دیا جا سکتا تو مجبوراً رکھا بھی جا سکتا ہے کوئی مشکل نہیں ہے ورنہ جب نکالیں تو دے دینا چاہیے ہم نے نکال دیا تو ابھی اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں مالک ہم نہیں ہیں بلکہ دوسرا یہ خاک ہے دوسرے کی آمانت ہے جو ہم آپس رکھی ہوئی ہیں اس لئے کہ یعنی اگر دن میں نکالا ہے تو اس کے یہ مطلب نہیں کہ رات میں نہ نکالیں ہمیں جو صدق کی تاقید کی گئی ہے اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ نکالنا بھی ہے پہنچانا بھی ہے شکریہ انہی کا ایک سوال اور ہے حضور کے خمس ہم نکالنا چاہتے ہیں ہم نے کبھی نکالا نہیں ہے لیکن جب نکالنا ہے تو ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں پروپرٹی ہے نہیں اس میں کیا ہے کہ لوگوں کو خمس کے مسائل نہیں معلوم ہیں سب سے پہلے آپ کو تاریخ موجین کرنا پڑے گی جیسے گورنمنٹ کے ہاں ہوتا ہے کہ آپ ٹیکس دینے کے لائق ہیں یا نہیں یہ ایک الگ مسرہ ہے لیکن آپ کا اپنا ایک کھاتا ہونا چاہیے پین کارڈ ہونا چاہیے ریٹرن داخل کرنا چاہیے ٹھیک ہے اب اس زمرے میں نہیں آتے ہیں کہ ٹیکس دیں لیکن تفصیلات کے جواب آپ کو دینا ہے خمس میں بھی تاریخ موجین کر لیا آپ نے اگر واقعاً آپ کی جیب میں کچھ ہی ہی نہیں بوکے بٹے ہوئے ہیں تو آپ کے اوپر خمس واجب نہیں ہے بلکہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو پر واجب ہو کہ آپ کو حکم دے لیکن اگر پانچ ارپیہ ہے ایک ارپیہ ہے تو اس میں سے پانچوہ حصہ آپ کو نکالنا پڑے گا یعنی خمس نکالنے کے لیے بہت بڑی بچت کی ضرورت نہیں ہے جو موجودہ بچت ہے اسی کا ون فیفت نکالنا ہے یہ جو لوگ بہانے بازی کرتے ہیں کہ مثلا پیسے نہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے جب آپ کا کاروبار چل رہا ہے مثلا اسپورٹ کا کاروبار ہے گاڑیاں چل رہی ہیں تو کیا پانچ روپے بیجے میں نہیں ہوں گے تو سمجھنے کا فرق ہے کہ یہاں پہ بچت کا مطلب یعنی کروروں کی لاکھوں کی بچت نہیں ہے بچت کا مطلب یہ ہے کہ سال بھر کے اخراجات کرنے کے بعد ہمارے پاس بچا کیا ہے جو ہماری تاریخ ہے خمس کی اس دن اس دن کی اتنا بچا ہے جو بچا ہے اس کا ون فیفت دینا ہے دس روپے بچے ہوئے تو آپ دو روپے دے کل پانچ روپے بچے ایک روپے دے دیجئے اب ان کو پہلی بار مکالنی ہے اب ان کے بار پرپرٹیز وغیرہ بھی ہے تو ان کو پہلے تو ایک تاریخ تہہ کرنی پڑے گی ان کو شاہی ہے کہ وہ جس کی تغلیت کرتے ہیں اس کے وکیل کے پاس جائیں اور اپنے مسئلے کو ان کے سامنے رکھیں وہ رہنمائی کریں گے کہ مسئلے کیسے نکالنا آپ اللہ آپ یہ جذبے کو سلامت رکھے ظاہرے کہ آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو اللہ نے ارس کیا کہ چونکہ پہلی بار آپ کو نکالنا ہے تو اب آپ کو مشورے کی ضرورت ہے لہٰذا آپ جس کے بھی مخلد ہیں اس مرجع وقت کے وکیل سے آپ رابطہ کیجئے وہ آپ کو اجازت دیں گے اس میں ممکن ہے کہ آپ کے لئے آسانیاں بھی فرام ہو سکتی ہیں آپ ان سے رابطہ کیجئے وہی آپ کو بتائیں گے کیسے نکالنا ہے پھر جب تاریخ تہہ ہو جائے گی اس کے بعد پھر آپ کو اختیار رہے گا آپ اس اتحابات سے نکالتے رہیں گے انہیں نے ایک سوال اور کیا ہے حضور کہ ہمارا ریتی کا بزنس ہے ہم گاڑی پہ ریتی لوڈ کرتے ہیں اور جتنے گاڑی میں آتی ہے ریتی اتنے پیسے ہم دے دیتے ہیں لیکن ہمیں بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ نہیں ریتی اس میں اضافی تھی اب ہم کیا کریں گے کیا اسے جو پیسے ہم دے چکے ہیں اسی کا حصہ مانیں گے اگر ہمیں یہ پتہ چلنا ہے کہ ہمارے دیئے ہوئے پیسے کے مقابلے میں ریتی زیادہ آ گئی ہے تو جو ریتی کا مالک ہے اسے قیمت دے دیں قیمت دے دے یا اتلیس اس کو انفارم کر دیں انفارم کر دیں اگر وہ کہتا ہے کہ کوئی وقت نہیں تو جانے دیجئے یعنی اس کو بتا دے کہ ریتی زیادہ آ گئی ہے اور ہم نے کم پیسے دیئے ہیں اگر وہ راضی ہو جاتا ہے تو پھر پیسے دینے کی دوت نہیں راضی نہیں ہوتا ہے تو جتنی زیادہ جو تفاوت ہے وہ عدہ کر دیں اس کے آپ پیسے دے دیجئے اگر تھوڑی بہت زیادہ ہو گئی ہے تو آپ اس کے پیسے دے دیجئے یا اتلیس مالک کو انفارم ضرور کیجئے کہ بھائی ہم نے جب یہاں پہ ٹرک سے ریتی نکالی تو اتنی گونی زیادہ نکل گئی تو کہتا ہے اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر وہ نہیں مانتا کہ اللہ نہیں زیادہ کا پیسہ دینا ہوگا تو آپ پیسے دے دیجئے آپ پر اسی مہو جائیں آپ کا سوال کرنا ہی بتا رہا ہے کہ آپ اپنے حساب کتاب کو کلیر رکھنا چاہتے ہیں خدا آپ کو عجر انعیر فرمائے ایک سوال ہے حضور کے نماز میں خوشو خضو کا حکم ہے جب تک انسان بالکل سکون و عطبیران کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا تو یہ نماز لوگ چلتے پھلتے اور اشارے سے کیسے پڑھ سکتے ہیں دیکھیں واجب نماز کے ایکام الگ ہیں مستحب نماز کے ایکام الگ ہیں واجب کو تو آپ کو شرائط کے ساتھ پڑھنا پڑے گی کہ آپ جا نماز بھی شائیے قبلہ روخ ہوئیے اتمنان کے ساتھ پورے شرائط کے ساتھ جو جہری ہے اس کو زور سے پڑھئے جو اخفاتی ہے اسے دھیرے سے پڑھئے تمام شرائط کے ساتھ آپ نماز پڑھئے لیکن وہ نمازیں جو مستحبی ہیں جیسے نوافل تو اس میں اگر کوئی شخص جس کے پاس وقت نہیں ہے اور وہ چلتے پھرتے اس نماز کو ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ ادا کر سکتا ہے کوئی حرج نہیں ہے اب آپ اپنے اوپر قیاس نہ کیجئے کہ چلتے پھرتے آپ کو حضور ذہنی نہیں رہتا یا مثلا اس میں حضور خوش نہیں رہتا تو آپ مت پڑھئے لیکن جو پڑھ رہا ہے اس کو منع مت کیجئے اور اس کے بارے میں آپ فیصلہ بھی رہا کیجئے کہ اس کے خوش و حضور ہے کہ نہیں ہے وہ دائرے کے جو پڑھ رہا ہے وہ معرفت میں ڈوب کے ہی پڑھ رہا ہے وقت ہمارا تمام ہو چلا حضور ہم ایک بڑھتے اپنے آخری سوال کی طرف نماز شب میں ہم نماز شف پڑھ رہے تھے اس میں ہم نے غلطی سے قلود پڑھ لیا اب کیا حکم ہے ہماری یہ نماز مقابل ہو جائے گی ہو جائے گی قلود نہ پڑھنا نماز کو باطل بھی نہیں کرتا اور قلود پڑھ لینا نماز کو توڑتا بھی نہیں بول کے پڑھ لیا جی تو اس میں کوئی مزایقہ نہیں ہے اگر آپ نے غلطی سے قلود پڑھ لیا ہے تو بھی اور اگر جانبوچ کے آپ نے پڑھ لیا ہے تو بھی نماز بہرحال آپ کی مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ بلکہ جانبوچ کے وہ کام نہ کرے جس سے منع کیا گیا جن کاموں سے منع کیا گیا ہے ان کاموں کو جانبوچ کے البتہ نہیں کرنا چاہیے ہمیں جس چیز کا حکم جیسے دیا گیا ہے بلکل ویسے ہی جاتے ہیں وقت ہمارا مکمل ہو گیا حضور آپ کی دیازت سے ہم یہ پروگرام اخترام تک پہنچاتے ہیں ناظرین ہمارا یہ پروگرام سوال جواب کا اخترام کو پہنچا سوالات بڑی تعداد میں ہمیں محصول ہوئے اور یقیناً مولانا نے تفصیل کے ساتھ ان کے جوابات بھی دیئے آپ بھی مطمئن ہوئے ہوں گے ہر منگل کو ہمارا یہ پروگرام رات میں آٹھ بے سے نو بے تک براہ راست نشر کیا جاتا ہے اور روز آنا دو پہر میں دو بجے سے تیر بے تک اس کی ریکارڈن پیش کی جاتی ہے لہذا آپ سے گزارش ہے کہ اگر شب میں نہ پروگرام دیکھ پائیں تو نیکس ڈیوی دیکھ سکتے ہیں یا کوئی سوال کسی سوال کسی سوال پہنچ پائیں تو آپ اسے بعد میں دیکھ سکتے ہیں ہم پھر آپ سے گزارش کر رہے ہیں کہ زینبیہ چینل آپ بھی دیکھئے اور دوسروں کو بھی تاکیت کیجئے ہمارا یہ پروگرام مختلف شہروں مختلف صوبوں سے ہوتا ہوا مختلف ممالک تک پہنچ چکا ہے خدا کا شکر ہے اللہ سے دعا ہے کہ پروردگاہ ہماری توفیقات میں اضافہ کریں ہم زیادہ زیادہ خدمت انجام دیتے رہے ہیں اجازت دیجئے آج جو سوالات پوچھے گئے ہیں اس میں بہترین سوال کے انام یافتہ کے انام کا اعلان ایندہ منگل کو کیا جائے گا اجازت دیجئے تک تک کے لئے خدا موسیقا موسیقا